بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا وہ فرشتہ برس والے کے پاس آیا اسے پوچھا تو یہ کیا چیز زیادہ محبوب ہے اس میں کہا اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور یہ بات جاتی رہے جس لوگ گن کرتے ہیں فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا وہ گن کے چیز جاتی رہی اچھا رنگ اچھی کھال اسے دے دی گئی فرشتہ نے کہا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے اس نے اونٹ کہا یا گائے اسے دس مہینے کی حاملہ اونٹ نہیں دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اسے کہا تجھے کیا چیز زیادہ محبوب ہے اس نے کہا خوبصورت بال اور یہ جاتا رہے جس سے لوگ مجھے گن کرتے ہیں مجھ سے گن کرتے ہیں فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا وہ بات جاتی رہی اور خوبصورت بال اسے دے دی گئے اس نے کہا تجھے کون سا مال محبوب ہے اس نے گائے بتائی یہ گاہ بن گئے اسے دے دی گئی اور کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے پھر ہم دیکھے باس آیا اور کہا تجھے کیا چیز زیادہ محبوب ہے اس نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ واپس دے کہ میں لوگوں کو دیکھوں فرشتہ نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نگاہ واپس کر دی فرشتہ نے کب پوچھا تو یہ کون سا مال زیادہ بسند ہے اور اس نے کہا بکری اسے ایک گابن بکری دے دی اب اونٹنی اور گائے اور بکری سب کے بچے ہوئے ایک کے لیے اونٹوں سے جنگل بھر گیا دوسرے کے لیے گائے سے تیس میں کے لیے بکریوں سے پھر وہ فرشتہ برس والے کے پاس اس کی صورت اور ہیات میں ہو کر آیا یعنی برس والا بھنگر اور کہا میں مرد مسکین ہوں میرے سفر میں وسائل منقطع ہو گئے پہنچنے کی صورت میرے لیے آج نظر نہیں آتی مگر اللہ کی مدد سے پھر تیری مدد سے میں اس کے باستے سے جس میں تجھے خوبصورہ رن اور اچھا چمڑا اور مال دیا ہے کہ ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جسے میں سفر میں مقصد تک پہنچ جاؤں اس میں جواب دیا حقوق بہت ہیں فرشتہ نے کہا گویا میں دو جہاں پہنچانتا ہوں کیا تو گوڑی نہ تھا کہ لوگ تو اسے گن کرتے تھے فقیر نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا اس نے کہا میں تو اس مال کا نسلن بعد نسلن وارث کیا گیا ہوں فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا پھر گنجے کے پاس آیا اسی کی صورت بن کر آیا اس سے بھی وہی کہا اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا کر دے جیسا تو تھا پھر اندھے کے پاس آیا اس کی صورت مریعہ بن کر آیا اور کہا میں مسکین شخص اور مسافر ہوں میرے سفر میں وسائل منقطع ہو گئے آج پہنچنے کی صورت نہیں مگر اللہ کی مدد سے پھر تیری مدد سے میں اس کے وسیلہ سے جس نے تجھے نگاہ واپس دی ایک بگری کا سوال کرتا ہوں جس کے وجہ سے میں اپنے سفر میں مقصد تک پہنچ جاؤں اس نے کہا میں اندھا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے آنچیں آنکھیں دی تو جو چاہے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے دعا کی قسم اللہ کے لئے تو جو کچھ مردے گا میں تجھ پر مشکت نہ ڈالوں گا رشتے نے کہا تو اپنے مال اپنے قبضہ میں رکھ بات یہ ہے کہ تم تینوں شخصوں کا امتحان تھا تیرے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور ان دونوں پر ناراضی یہ بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الزود اور صحیح بخاری کی کتاب حدیث رمبیاء میں ہے در در عمل کرنے کی توفیق ہماری نا اندر ملا ورمبین شکریہ موسیقی